اسلام علیکم اسلام علیکم دل کا راہ تھا کہ آپ کو میں بتاؤں چائے کا راز کہ چائے کڑک اور گاڑی کیسے بنتی ہے دودھ اگر وہ پتلا پانی ملا تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کپ چائے اگر پتلا نہیں ہو تو ایک کپ کے لیے ایک چائے کا چمچ آپ اس میں تھوڑے سی دودھ کو نکال کی تھنڈے دودھ کو گرم دودھ کو نہیں تھنڈے دودھ کو نکال کی ایک کپ میں ڈالیں میں نے ویسے ڈالا نہیں ہے دکھا رہی ہوں اسے تو دودھ کو تھوڑے سو دودھ کو دو چمچ دودھ کو تو اس میں کپ میں ڈال لیں اور ایک چمچ آدھا آدھے سے بھی آدھے سے بھی آدھا حصہ یہ چاری سے کر لیں چمچ کی پھر اس کا آدھا حصہ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے کسیڈر پوڈر جو ہوتا ہے وہ اس دودھ میں ملا دیں پھر جب چائے بن جائے تیار ہو تو تھوڑا ایسا وہ اس میں ایسے کر کے ڈال دیں تو اسے بھگاڑی بھی ہو جائے گی خوشبو بھی آئے گی فلیور جو بھی ہو آپ کا سرٹکہ لینا چاہیں وہ ہو اور دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ چائے کڑک کا یہ ہے بھگاڑا بھگاڑا ہے دوسرا طریقہ چاہے کڑک بن جائے تو اس میں دو چمچ کی دودھ ہوتا ہے اس سے خوشبو اور چاہے کڑک بن جائے لال صرف چاہے ہیں میں نے ایوری ڈیٹ ڈالا ہے پس ہمارا آتا ہے تو فارم سے دودھ ہے دودھ بہت اچھا ہوتا ہے گھڑ بھی ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے لات لگ چکی ہے ایک نشست ہو گیا کہ میں نے ایسی چاہے بنانی ہے بس اس لیے میں بہت کڑا چاہے بناتی ہوں اس میں اس میں چینی زیادہ ڈلتی ہے کیونکہ اس کا زیادہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن میں چینی کم پیتی ہوں چائے کڑک ہوتی ہے یہ ماننا پڑے گا کہ چائے جو ہے وہ کڑک ہوتی ہے یہ اتنی سرخ ہو چکی ہے اور یہ میں یہ والی چائے میں یوز کرتی ہوں مجھے یہ والی چائے اچھی رکھتی ہے اور کوئی بھی اچھی نہیں رکھتی سید میں اس کو جوش دوں گی جوش خوشبو بلکل یہ کڑک چائے ہو جائے گی اور سردیوں کی راتوں یہ والی کڑک چائے ہو کمبل ہو ہیٹر ہو بہت مزہ دیتی ہے یہ چائے تو میرے کمرے میں ہیٹر بھی جان رہا ہے ماشاءاللہ سے کمل بھی ہے اور سردی بھی ہے اور چائے بھی ہے یہ ہے جی میری کڑک چائے جو کہ بن گئی تھی اس کے ساتھی میں اجازہ چاہوں گی سردی بہت زیادہ ہے واقعی میں اور کیا لائفیس